رحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے ایکسپریسنگ فیلنگز کہ اپنے احساسات کا اظہار کیسے کرتے ہیں ہمارے جذبات ہمارے دلی احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہیں جو ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے وہ ہمارے چیرے پہ جذبات کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے تو جو ہمارے جذبات ہیں وہ ہمارے انٹیگرل پارٹ آف لائف ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ایموشنز ان کو ایموشنز کہتے ہیں یہ نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی یہ دونوں طرح کے نیگٹیو اور پوزیٹیو ایموشنز ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں جس طرح جو پوزیٹیو ایموشنز ہیں ان کے بہت سارے فائدے ہیں وہ دل کو تقویت دیتے ہیں اور ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں اسی طرح جو نیگٹیو ایموشنز ہیں وہ ہماری بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے نیگٹیو ایموشنز ہمیں زندگی میں مدد کرتے ہیں جیسے ہمیں فیر ڈیتھ خوف ہوتا ہے ہم آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں ہم پانی میں چلانگ نہیں نکاتے کئی دفعہ ہمیں اردگرد کی جو ہمارے پریشانیاں ہوتی ہیں وہ پوزیٹیو چینج کی طرف لے جاتی ہیں تو آئی ایم ہیپی جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے ہیپی رہنا کیا ہے فیلنگ آر شوئنگ پلائیر خوشی کا اظہار کرنا ہیپینس is a state of well being تو اسی طرح آئی ایم سیڈ سیڈ جو ہے وہ اپوزیٹ آف ہیپی ہے کہ سورو غم پریشانی اور خوش نہ ہونا کو سیڈ کہتے ہیں اسی طرح بورڈ آئی ایم بورڈ بورڈ ہونے کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہونا یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے فیلنگ ویری ان پیشنٹ بے سبرہ ہونا اور کچھ سی کام میں دل نہ لگنا اینگری آئی ایم اینگری آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں ان کا مو لال ہو جاتے ہیں آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں سو یہ بھی ایک ایموشنل سٹیٹ ہے لیکن اصل میں یہ مائلڈ ایریٹیشن سے لے کے بہت غصے سے کھولنے تک جاتی ہے لیکن اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اینگری ہوتے ہیں تو ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے ایموشنز کو مینج کرنا چاہیے تو اصل میں جب ہم بہت زیادہ ہائی ایموشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم غلط فیصلے کر دیتے ہیں تو یہ سارا کام جو ہے ہمارے دماغ میں کچھ کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں یا ایموشنل ہو جاتے ہیں اور جب ہم نومل لیول پہ وہ آ جاتے ہیں تو ہم ریلیکس ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے یہ تقریباً بیس منٹ کا ایک وقفہ ہوتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو عوض بللہ من شیطان الراجیم پڑھا کرو اور جب تمہیں غصہ ہو تو خاموش ہو جائے کرو یہ سنت ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر تمہیں کھڑے ہو تو بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جو تو کوئی بھی غصہ یا کوئی بھی ایموشنل سٹیٹ ہے کیونکہ غصہ عام طور پر جلدی آ جاتا ہے تو اس میں یہ پانچ اس کی تدبیر ہے کہ عوض بللہ پڑی جائے کھڑے ہو تو بیٹھا جائے بیٹھے ہو تو لیٹ جائے یا خاموشی اختیار کیا جائے وضو اختیار کیا جائے یا غصہ کیا جائے تو اگر آپ اپنے غصے کو چینلائز کریں تو آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ایموشن جو ہیں وہ زندگی کا ایندن ہے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کیسے اپنی زندگی میں ایسا کام ڈھونڈو جس پہ غصہ لگا دو اپنی طوانائی کا رخ موڑ دو اپنے وقت کو ویلیو کرو کیونکہ وقت جو ہے وہ گیا ایک دفعہ ہی ملتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا وقت جو ہے وہ فری ہے لیکن انمول ہے یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے لیکن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے اور ایک دفعہ یہ چلا جائے تو واپس نہیں لا سکتے تو پیارے بچو آپ کو تک پتہ ہے کہ ہم تھوڑی ہی دیر کے لئے دنیا میں آئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَيْرَاجِعُونَ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو اپنی زندگی کا مقصد ڈونڈو اسلام جو ہے وہ ایک لفظ نہیں ہے وے آف لائف ہے یہ جانو کہ اللہ نے ہمیں کس لئے دنیا میں بھیجا ہے اپنے مقصد کو پانے کے لئے اپنے سارے اموشن لگا دو محبت بھی نفرت بھی غصہ بھی با مقصد زندگی گزار ہو تو اموشن مینج کرنا آسان ہو جائے گا little things make me happy مجھے کیا چیز خوشی دیتی ہے میری زندگی میں happiness is the choice اگر میں خوش رہنا چاہوں تو happiness is my choice انتخاب ہے جو کچھ پاس ہے اللہ پر اس کا شکر ادا کرنا اور اس کو خرچ کرنا یہ happiness ہے اگر میں صبح فجر کے لئے بغیر علام کے اٹھ جاتی ہوں تو یہ بھی happiness ہے تو اپنی زندگی میں خوشیاں تلاش کرو happiness is loving for others what you love for yourself جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو happiness is in forgiving others دوسروں کو ماف کر دینا اسی میں خوشی ہے happiness is giving gifts with smile it is sunnah سنت ہے دوسروں کو گفت دینا happiness is show kindness to animals دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی بات سوز کتنا زیادہ خوشیاں لینا سکھا ہے اور پھر غم اور خوف تو ہے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کے لئے کوئی خوف نہیں ہے تو اگر خوف تو اس سے ہے کہ خلوص نہ ہونا علم حاصل کرنا اور عمل نہ کرنا اس امید پر گناہ کرنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے شکردار نہ کرنا تقدیر پر راضی نہ ہوتا اور موت سے سبق نہ سکھنا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو خوش رہنے کے طریقے سیکھیں اور اداسی سے